اسلام علیکم ویورز آئی آئی و آئی ایورس کے یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں آپ کا محضبان محمد عثمان اور امید ہے آپ خیرے سنوں گے ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلامی انورسٹی اسلام آباد میں کوویڈ کیس کے حوالے سے اور امتحانات کے آن لائن ہونے کے حوالے سے کوویڈ کیس پر تو ویورز جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انٹرنیشن اسلامی انورسٹی اسلام آباد میں ابھی تک ایک کیس ریپورٹ ہونے کے بعد یونیورسٹی اوفیشلز کی طرف سے یہ ایک خبر دی گئی ایک پوسٹ کی گئی کہ اسلامی انورسٹی میں ایسا کوئی بھی کیس نہیں ہے لیکن اگر ہارسل وان بوائز کیمبس میں دیکھا جائے تو دو سے تین سسپیکٹڈ رومز کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے وہاں پہ ایک قسم کی پبندی آئیت کر دی گئی ہے کہ عام طلبہ جو ہیں وہ وہاں پر نہ جائیں اور اس کے علاوہ جو واش رومز ہیں وہاں پر لکھ کے لگا دیا گیا ہے کہ یہاں پر سسپیکٹڈ جو طلبہ ہیں وہاں وہ صرف ان کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی جو طلبہ ہیں وہ اس کو یوز نہیں کر سکتے تو ویورز اگر یہیں پہ اگر کوویڈ اومی کرون کی بات کی جائے جو کہ کرونا کی قسم ہے تو پاکستان کے علاوہ اگر فارنگ گرنٹریز میں دیکھا جائے تو دن میں لاکھوں لاکھوں کیسز جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور اموات میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے لیکن اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں صرف دو سے تین بڑے شہروں میں جو ہے اس کا پھیلاؤ ابھی تک زیادہ ہوا ہے اس میں ایک کراچی میں دیکھا گیا ہے کہ اس کا پھیلاؤ بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور وہاں پر اموات میں بھی اضافہ ہو چکا ہے اور اس کے سبب وہاں پر کوویڈ کی شرح ہے وہ بھی اوپر جا چکی ہے جس کے سبب سندھ گورنمنٹ نے یہ کچھ دن پہلے اناؤنس کیا تھا کہ ہم آنے والے کچھ دنوں میں پھابندی آیت کرنے کے بارے میں سوچیں گے اس کے علاوہ اگر بات کیجئے لاہور کی یا اسلام آباد کی کیونکہ یہ دو بڑے شہر ہیں جہاں پر کوویڈ کی جو ریٹ ہے وہ بڑا ہے تو اسلام آباد میں کوویڈ کی جو ہے وہ 2.5 کے لگ پر اس وقت شرح ہے یعنی کہ ہزار سے اوپر کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہو چکے ہیں صرف اسلام آباد میں اور اگر لارس 24 آرز کی بات کیجئے تو تقریباً دو سو کے راؤنڈ باؤڈ کیسز آئے ہیں لیکن اسلامی انورسٹی اسلام آباد کا اس سب سے تعلق دیکھا جائے تو میرے خیال سے اور حالات کو دیکھتے ہوئے ابھی تک اسلامی انورسٹی اسلام آباد میں کوویڈ کی وجہ سے امتحانات آن لائن لیے جائنے کا بالکل چانسز نہیں ہیں اسلامی انورسٹی اسلام آباد میں بروز سنوار سے یعنی کہ دس جنوری دو ہزار بائیس بروز سنوار سے امتحانات کا آغاز ہونے چاہ رہا ہے ایک ویک پہلے بھی اس کے کچھ طلبہ و طلبہ کے امتحانات شروع ہوئے ہیں اسلامی انورسٹی اسلام آباد میں لیکن میکسیمم کے جو ہیں وہ دس جنوری دو ہزار بائیسے ہوں گے تو میں آپ کو پھر دوبارہ بتاتا چاہ رہا ہوں کیونکہ کافی طلبہ بھی کنفیوز بھی ہیں ہم وہ سوالات بھی کر رہے ہیں ہم بار بار پروز رہے ہیں کہ کیا اسلامی انورسٹی اسلام آباد میں فائنل امتحانات جو ہیں وہ آل این ہو سکتے ہیں تو انہی کے لیے گزارش ہے کہ اپنے امتحانات پر فوکس کریں اپنی تیاری کریں اپنے امتحانات کو اچھی طرح سے دیں ابھی تک دو سے تین ہفتوں تاکہ ایسا بلکل کوئی شانسز نہیں ہے کہ اسلامی انورسٹی اسلام آباد کو جس کوویڈ کی وجہ سے باند کیا جائے یا گورمیٹ کی طرف سے جو ہے وہ پورے پاکستان میں پابندیاں لگائی جائیں ماتشوائے سنگھ کے تو ویورز بیسٹ آف لکھ آپ کو اپنے امتحانات کے لیے اور میری آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ آئی ایونٹس کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ